بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم کتنے ناشکرے ہو جاتے ہیں کبھی اپنی کم اقلی کی وجہ سے کبھی کم عمری کی وجہ سے کبھی اپنے لالچ حیرس کی وجہ سے ہم بہت ناشکرے ہو جاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بہت سے چھوٹے ہی سے زندگی کے دو تین منٹ کے حصے چند سیکنڈ کے حصے اور دو تین دن کے حصے کو ہم اپنے آپ کو اتنا گمگین کر لیتے ہیں کہ پوری زندگی کی نیمتوں کو ہم ناشکری کی زرد میں لے آتے ہیں ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر چار پانچ سال ہے اگر وہ کسی آپریشن تھیٹر میں چلا جائے وہاں پہ ڈاکٹر ایک حادثہ شدہ شخص کی شخص کا علاج کر رہے ہیں تو وہ کیا دیکھے گا وہ باہر نکلے گا تو کیا کرے گا وہ رولا ڈالے گا لوگوں کو کہے گا کہ چار پانچ لوگ چھوٹیوں کو آڑیوں کے ساتھ ایک شخص کو زبا کر رہے ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا یہ حقیقت نہیں ہوتی وہ بچے کی کام عمری نے کام عقلی نے اس کو ناشکرہ بنا دیا تو دوستو اسی طرح ہم بھی اپنی عام زندگی میں بہت سی ناشکریاں کر جاتے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک بادشاہ کہیں پہ ایک بہت بڑی سلطنت کا حکمران ہوتا ہے اس کی سلطنت کے اندر ایک بزرگ ہوتا ہے بہت غریب بزرگ ہوتا ہے لیکن وہ بزرگ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ پر بہت توقع رکھتا ہے وہ اللہ پر شکر گزاری کے جو لمحات ہیں وہ ضائع نہیں کرتا اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے اس کے گاؤں والے بلکہ اردگرد کے گاؤں والے لوگ آ کر اس گھوڑے کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم بہت کچھ قسمت انسان ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنا پیارا گھوڑا دیا ہے اس کی شہرت اس کے گھوڑے کی خوبصورتی کی شہرت پھیلتی پھیلتی اس سلطنت کے بادشاہ کے پاس چلی جاتی ہے جب وہ یہ سنتا ہے کہ ایک ایسے گھوڑے کے بارے میں ہر طرح بات ہو رہی ہے جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے تو مجھے جا کر وہ قریدنا چاہیے لہذا وہ اپنے امیروں مشیروں وزیروں کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ وہ اس بزرگ آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اس گھوڑے کا کیا لوگے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ چیز بقاؤ نہیں ہے یہ چیز میں نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی یہ اللہ نے مجھے دی ہے اور خوبصورت چیز ہے میں اس کو دے کر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہوں تو میں یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھی بادشاہ بڑا حران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ دولت لے لو جتنی چاہو دولت لے لو لیکن یہ گھوڑا مجھے دے دو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دوں گا پھر بادشاہ اس کو ایک اور افر کراتا ہے کہ میں تمہیں ایک ریاست کا حکمران بنا دیتا ہوں ایک ریاست ہی تجھے دے رہتا ہوں لیکن یہ گھوڑا مجھے دے دو لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں جی نہیں یہ بقاؤ چیز نہیں ہے تو دوستو بادشاہ بھی زد میں آ جاتا ہے کہ میں ایک پوری سلطنت کا بادشاہ ہوں اور ایک یہ بزرگ معمولی سا غریب بزرگ یہ ایک چیز نہیں مجھے دے رہا وہ زد میں آخر اس کو کہتا ہے کہ آپ پوری آدھی سلطنت مجھ سے لے لو لیکن یہ گھوڑا مجھ کو دے دو لیکن ہوتا کہا ہے کہ وہ بزرگ آدھی سلطنت کے بدلے بھی وہ گھوڑا نہیں دیتے بادشاہ واپر چلا جاتا ہے تمام گاؤں کے لوگ دوبارہ کٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم بہت ناشکرے ہو تم تو تمہارے پاس بادشاہ خود چل کے آیا ہے اور وہ تمہیں آدھی سلطنت دے رہا تھا لیکن تم نے یہ گھوڑا نہیں دیا یہ معمولی سا گھوڑا نہیں دیا وہ کہتا ہے تم اس معمولی گھوڑے کو نہیں جانتے یہ اللہ کا دیا ہوا خاص طوف ہے میرے پاس تو میں سلطنت پوری بھی دیتا تو میں یہ گھوڑا اس کو کبھی نہ دیتا وہ لوگ اس کو ناشکرہ کہہ کر واپر چلے جاتے ہیں کہ تم بڑے ہی بادکسمت انسان ہو کہ تم ایک گھوڑے کے بدرے میں آدھی سلطنت کے مالک بننے والے تھے لیکن تم نے موقع دوا دیا اب دوستو ہوتا کیا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ گھوڑا غیب ہو جاتا ہے جب غیب ہو جاتا ہے تو وہ لوگ دوبارہ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ریاست لے لو سلطنت آدھی لے لو اور یہ گھوڑا بادشاہ تو دے دو تم نے بادشاہ کے ساتھ پنگا لیا ہے یہ گھوڑا تمہیں ملنے والا نہیں ہے تو وہ ہنسکر کہتا ہے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا معمولی سی چیز ہے اگر چلا بھی جائے تو میرا کیا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا تھا اللہ نے لے لیا کسی بھی ذریعے سے تو میں ناشکرہ نہیں اس کا میں یہ چھوٹی سی چیز کے بدلے میں اللہ کی نعمتوں کے لیے ناشکرہ نہیں ہو سکتا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی پاگل ہے یہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ جو ہے بہت جو ہے نا دلت ہے آپ ٹھیک نہیں ہے آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے آپ گھوڑا دھوائی دیا نا آپ نے آپ اس کے بدلے میں سلطنت لے لیتے اچھا ہوتا کہتے ہیں مجھے سلطنت نہیں چاہیے اور گھوڑا بھی معمولی سا تھا وہ چلا گیا تو پھر گیا کہتے ہیں کہ تم نہیں ٹھیک ہو سکتے کچھ دنوں کے بعد ڈیڑھ ماں کے بعد وہ گھوڑا اور گیارہ اور گھوڑے واپس آتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو پھر دوبارہ دونوں والے کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یا تم کتنے خوش قسمت ہو تمہارا ایک گھوڑا گیا تھا اور وہ ایک گھوڑا گیارہ اور گھوڑے لے آئے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کبھی تو آپ مجھے ناشکرہ کہتے ہو اور کبھی آپ مجھے کوش قسمت کہتے ہو تم ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہو جب گیا تھا پھر بھی اللہ کا شکر تھا جب یہ واپس آیا اور گیارہ ساتھ لے کر آیا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے تو وہ دوستو ہوتا ایسے ہے کہ وہ گھوڑا جنگل کی طرف نکل جاتا ہے وہاں پہ اس کے اور دوست گھوڑے بن جاتے ہیں وہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد دیڑھ مینے کے بعد اس کو واپس جب اپنے مالک کی یاد آتی ہے تو وہ واپس آتا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے تو اس طرح وہ بارہ گھوڑے جب واپس آتے ہیں تو لوگ اس کو کچھ قسمت کہتے ہیں لیکن وہ پھر شکر گزاری کہتا ہے کہتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے دوستو کچھ دنوں کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ جب اس کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جب وہ ان گھوڑوں میں سے ایک کو صدھارہ ہوتا ہے تو وہ گھوڑے سے گرتا ہے اور اس کا یہ جو ٹانگ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اب دوبارہ گاؤں والے کٹھے ہو جاتے ہیں دوبارہ کٹھے ہو کے اس کو کہتے ہیں کہ یار تم تو بڑے بدقسمت انسان ہو تمہارا بیٹا گھوڑے سے گر گیا ہے تمہارا ایک ہی بیٹا تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کچھ نے مجھے اتنے میں رکھا لوگ کہتے ہیں یار پاگل ہو تمہارے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گیا ہے اور تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے جی یہ اللہ کا ہی ہے یہ مر بھی جاتا تو میں کیا کر لیتا اللہ کا شکر ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہے یہ تم بدقسمت انسان ہے کہ تم اپنے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹنے پہ بھی شکر اللہ کا کار ہے ہوتا یوں ہے کہ چند دنوں کے بعد اس سلطنت کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی جنگ ساتھ والی سلطنت کے بادشاہ کے ساتھ ہو جاتی ہے بڑی فوجیں کٹھی ہونی ہوتی ہیں تو جب فوج میں کمی آتی ہے تو بادشاہ لانک کرتا ہے کہ اس سلطنت کے چتنے بھی نوجوان لوگ ہیں ان سب کو مجبوراً زبردستی فوج میں بھرتی کیا جائے تو سرکاری اہلکار گاؤں گاؤں نوجوان لوگوں کو ڈونٹے ہیں اور اس طرح ڈونٹے ڈونٹے وہ اس بزرگ کے گاؤں میں بھی آ جاتے ہیں کیونکہ اس بزرگ کا بیٹے کی ٹانٹ ٹوٹی ہوتی ہے اور اس کو بکار سمجھ کے وہ وہاں چھوڑ جاتے ہیں باقی تمام جتنے بھی گاؤں کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر اس گاؤں کے لوگ دوبارہ پھر کٹھے ہوتے ہیں اور اس بزرگ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار تم کتنے خوش قسمت ہو کہ ہم سب کی جو جوان بیٹے تھے سب کو زبردستی فوج والے لے گئے ہیں لیکن تمہارا بیٹا تمہارے پاس مجود ہے تو دوستو وہ بزرگ آدمی اپنا گھر بار اپنے گھوڑے بیٹے کو ساتھ لیتا ہے اور یہ کہتے ہوئے وہ گاؤں چھوڑ دیتا ہے کہ تم لوگ ہزاروں لاکھوں نیمتوں کے ہوتے ہوئے بھی چند لمحے دکھ کو ناشکری کی وجہ بنا لیتے ہو اللہ نے تمہیں بہت ساری نیمتوں سے نوازا ہے کئی سال تمہاری زندگی کے خوشی کے گزرے لیکن اگر تمہاری زندگی میں چند لمحے دکھ تکلیف کے آ جائیں تو تم ناشکری کرتے ہو اس وجہ سے میرا اب تمہارا جو ہے وہ گزارہ کٹھا نہیں ہو سکتا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا یہ کہہ کر وہ اپنے سازو سمان کے ساتھ وہ گاؤں چھوڑ دیتا ہے تو دوستو اگر دیکھا جائے تو ہم بھی اپنی زندگی میں ایسی بہت سی ناشکرییاں کرتے ہیں ایسی بہت سی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نیمتیں دی ہوئی ہیں لیکن ہم چند لمحے دکھ تکلیف کو درد کو ہم اس ساری نیمتوں پر پانی پیر کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اس ناشکری سے بچائے آمین سمان